اقید گلام ہے جیدہ نائیں حضرت زاہر رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے اقیدہ بدوی گلام بدواند نے پینڈوں نو کردہ کی ہے جب میں ساڑھے جٹز رات اپنیا پیلیا میں چھ سبزیاں بیچ دینے تھے منڈیاں چھ فروخت کر دینے اے وی سبزی بیچ دے مدینہ دی منڈیاں چھ فروخت کر دے ایک دن اقا نے کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے او دی نظر مصطفیٰ دے چرے تھے پئی دل دی دنیا ہمیں بدل گئی تدلیل ہمیں بدل گئی اگے کی کردہ سی جدوں سبزی بک جاندی ہے سدہ کار چلا جاندہ ہے سبزی بیچ کے کار نہیں جاندہ سدہ حضورتی باہر گئے چاہ جاندہ ہے سارے غلام نظرہ نیمیہ کر کے بیٹھے ایک غلام نظرہ چک کے حضورت دیچرے والتک دے آقا فرما دینا ہے جی کیوں بھی نہیں کہندہ حضورت دیچرے والتک دل نو بڑا چین مل دے وہ کیسا غلامیں جنہوں دیچرے والتکیاں چین مل دے ایک غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے اور دیواننا روز آ جاندہ ہے روزاننا آ جاندہ ہے پیران کو مرید روز آ کے ببے کپڑے دا کاروبار کر دا ویلوکیاں کھنگے تو پیرانو تنگ کرنا جانے کدی پیرانویں سوٹ لے آکے دیتا ہی دیکھ کدی سرکارنویں سبزی کھوائی آ سبزی پساند کیڑی انہا کہ زور قدو شریب بڑا خوش ہو کے کھا دے انہا کہ کرنا ٹوکرا لے جانا موٹے موٹے قدو توڑ کے ٹوکریں چراکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے قدو توڑ لینے انہاں نو توکر مال چبان لینے جدو چلن لگنا ہو ٹوکرا جڑا منڈی بیچنا سر تراکھ لینے او قدو جڑے نبی دی بار گئی توفہ دینے اپنے سینے نرڈا لینے سبہان اللہ اگلے دن سویرے سویرے قدو لے گئی آقا دی بار گئی جا گیا آقا فرمائے بلال آقا حکم ہو فرمائے کھجوراں لے گئی آو بلال کھجوراں لے گئی آقا نے کھجوراں ظاہر نو پھلا دی تیا ظاہر نے کھجوراں کھا لئیا کٹکاں جے پیچ پا لئیا کسے مارے بندے دی یاری بین دے چوٹے نہ لگ جائے ایم پی اے نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوگ انداز دے پھرے گا لوگ کو چودری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار کٹا مکترا وارا غلامیں چیدہ یار نبیان دے ایمان ادرات منڈی جان دے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیں دے کہن دے لوگ کو نبی میرا یار اے نبی دا یار اے لوگ کو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوگ کی مزاق کر دیں اے جدیں انگل لانا کریا کر کتھے تیری داعت کتھے نبی دا مقام ہے جے پیچھا تھپا لیند ہے کٹکاں کٹ لیند ہے کہن دے مزاق نہ کرو گل یاری تک نہیں جے رئی جل توفیاں تک جلیں گئی آقا میں نوں تو پھے دیں دے لیں میں اپنے آقا نوں تو پھے دیں لیں اے جٹکاں دیکھ لو انہاں کھجورا دیاں گٹکانے جنانوں ہاتھ میرے آقا دیں لگے ہوئے 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 ادرات لوگ کی مدہ کر دیں لیں نکرے بیڑ جان دے چھام چھاما کھا میں چتھو جاری ہیں روکے کہن دے مولا میں کوئی غلط گل نہیں کر دا تیرے نبی دی یاری تیاں گلنا کرنا پیار دے پرچار کرنا لوگ کی مدہ کر دیں لیں ایک بندہ یا کھا دی بار گیا چا گیا عرض کتنے حضور ظاہروں منہ کرو اوہ منڈی جان دے پندے کٹھے کرنے شروع کر لیں دے کہن دے لوگ کو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں اے لوگ کو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوگ کی مدہ کر دیں لیں پھر جے بچ ہاتھ پا لیں دے کٹ گاں کٹ لیں دے کہن دے بزاک نہ کرو آقا تو پھے دیتے ہوئیں حضور منہ کرو انجدیاں گلنا نہ کریا کرے آقا پھر میں غلاموں اس ہاں ڈی یاری دا اعلان کر دے پیار دے پرچار کر دیں لگ کی مدہ کر دیں لیں پر دن چڑھ لیں دے ہو جہ تو منڈی جائے گا اسہ منڈی جانے اے منڈی جا کے سب دے سمڈے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کر دیں لیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری عامد مصطفی اسہ آپ جانے ہیں اسہ آپ جا کے او دی یاری دا اعلان کر دیں لیں انجدے سبزی بیچنا اندر نا دل اندہ ویلے نال جا مانگے ویلے نال ویک جائیں گے مول چنگا لگ جے گا چھتی فارہ ہو جانگا تڑکے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آگے اللہ اکبا ادراہ ٹوکرا سامنے رکھیا کندہ قدو لے لو وہے لوکو قدو لے لو وہے لوکو بڑے چنگے قدو نے ادرا وعدہ لاندے ادرا منڈی آگا آگے 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 سوری آر بندے دے دل لے چے سوال گودھریا ہونے وہنے ٹوکرا سامنے رکھیا ہونے تو زور سامنے وائے ہونگے میرے مصطفی آئے ہو دی کانڈوال کانڈوال اساں کسے بندے نو سو کسے بندے نو سو کسے بندے نو مزاگ کر رہا ہوئے کو پرہ نمو کر کے کھلوتا ہوئے دبے دبے پیر جانے ہو دیاں کھاں گیا دساں والا میاں کاؤنا تے دا سا دیوے تے ہاتھ چھڑ دی دینے نا دسے تے دا دسیں گا تے چھڑ دینے ادراہ تاکا دبے دبے پیر رکے آئے زاہر دیاں کھاں گیا ہاتھ رکھے آقا فرمایا میں کاؤنا حضرات لوکی بے خدے نے زاہر دو بچوں نہیں کر دا آقا فرمایا اوہ میں کاؤنا گھندہ قدوں لے لو اوہ لوکو قدوں لے لو اوہ لوکو آقا فرمایا اوہ میں کاؤنا تُس ہی کہندے ہو گئے شاہ جی انہوں پتہ نہیں لگاؤنا بیرے پچھے کاؤنے میں کہنا آنا آقا دے غلام کہندے نا خرکارنو لبن لگیاں کدھی دیر نہیں سی لگی جتھوں خشبوں آندے بھلے آ جاندے سنا ہسی جان جاندے ساں اللہ دے معبوب اتھا ہی موجودنے انہوں پتہ کیونہ لگائے ہوئے گا جتھی کانڈناڑ آقا دا سی ناپاک لگا بہان اللہ پتہ لگ گیا اسی دوسیا کو کہ شاہ جی پتہ لگ گیا تو جواب کو نہیں دیندہ جملہ سنکے ترپ جاؤ گے آقا فرمایا میں کاؤنا کہندہ قدللو اوہ ان لوکو قدللو اوہ ان لوکو آقا فرمایا اوہ میں کاؤنا جلج خیال کر دے جی میں کہہ دیتا اللہ دے رسولو جی میں کہہ دیتا رب دے نبیو جی میں کہہ دیتا محبوب سرکار نے جب پھا چھڑ دے نا سبحان اللہ آقا نے جب پھا چھڑ دے نا بتا نہیں دوبارہ زندگی ویچ موقع ملے کے نہ ملے وقت وفا کرے کے نہ کرے آقا دودھری آری فرمایا اوہ میں کاؤنا آگے ہولی بول دے ہون روڑا پاکے پوری منڈین مخاطب کر دے آقا فرمایا اوہ میں کاؤنا آگے ہولی بول دے ہون روڑا پاکے پوری منڈین مخاطب کیوں کر دے انہا لوکا ندھ سنا چا رہے جیڑے مزاک کر دے رہے اوہ پل پل روان دے رہے جسنا چاندہ ہے اوہ لوکو جیدے بارے چھے مزاک کر دے رہے اچھا پڑیاں اکھا نڑوے خلو اوہی مابو بے آپ پہی آکے جب آپ آئی خلو تا سبحان اللہ سبحان اللہ اون کرو ہنگ اللہ اون کرو ہنگ اللہ اکا دے دلتی خیال آئے میں سارا دن خلو تا رہے انہیں نہیں بولنہ انہوں نسبت لگی ہے اے نہیں بولنہ اکا دے غلام دا رنگ سی کارا سرکار نے آدھے چھٹے دے گھٹوں پھاڑ لیا گھٹ ہوائچ لہرہاں کے اکا فرمایے کاؤنے ہوئے عرض کردہ حضور میں کو جیدہ ملکنے لانا ہے آکا فرمایے چپ کر جائے جیدہ مل محمد لادے سبحان اللہ زمانے میں چودی قیمت دے کاؤن سکتے غلام کردہ سونے آدھے میں کو جید سبحان اللہ میرا دل بر سونہ کی کنے ہسنوں پاما نا میں سونی تے نا گن پل لے نا میں سونی تے نا گن پل لے تے کی کن یار منامان ہو او بیڑے میرے او بڑ دانا تے لکھ وزیلے پاما ہو یو تکھے ہمیشہ ریسی بہو کہ تے رون دینا مر جاہاں مر جاہاں مر جاہاں بہان اللہ بہان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا مقام اسی ساری زندگی بیان کر دی رہی ہے اصلا موق جانے آقا دی شان مقام ختم نہیں ہو سکتا زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا میں آخر تے پیغام دینا چاہنا کہ جس آقا دا ملاد اسی منا رہے ہیں اس آقا دا فرمانے نماز میری یہاں اگھان دی ٹھندگ جو حضور دا ملاد ہر سال منان دے ہو تے پھر پانچ ویڑے مسیتے جا کے نماز بھی ادا کرنی چاہیے دی پھر ہی اصل حق ادا ہوں گے حضور دے ملاد دا حیات وجہ حضور دے ذکر ملاد دا حق او دوں ہی ادا ہوئے گا جدوں تسی پانچ ویڑے نماز ادا کرو ورنہ حضور دے فرمانے جڑا بندہ جان بوجھ کے